حال کی ہو گیا ہے کہ انگلیش میڈیم میں جان والے بچے کتنی تگو دو دنال لوگ پڑھاندے نے تحفظ والے بچارے ہیں دے کپڑے بھی کوئی نہیں دھوکے دیندہ جنہ نے جنازہ ماں باپ دا پڑھانا ہے انہوں نے اے عزت ہے اور انہوں نے پی اچڈی کرنے والے انہوں نے جنازہ بھی کوئی نہیں ہوں دا اور دیو عزت ہو رہی ہے اے اے بچے نے کہ جنہے گھرو چلن مدرس سے آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے قدمہ تھلے فرشتے اپنے پار بچھا دے ہوئے اتنا پروٹوکول انہوں نے ملے اتنے عزت اس بچے دی ہوئے کہ دیندہ علم نے گھرو چلنے اور فرشتے پار بچھانا چرو کر دے ہوئے اپنا حال پھر خود دیکھ لو اچھے امام حسین پاک حافظ قرآن ایساں کے نہیں چھپ کر گئے ہو تو جو منن والے ہون انہوں نے قرآن چھوڑ دینا چاہیدہ ہے بھئی سیدنا امام حسین پاک سیدنا امام حسن پاک سیدہ فاطمہ تزہرہ مولا علی شہر خدا جدو اہل بیتہ ذکر کر دے ہاں تو بڑا ذکر کر دے ہاں کیا ہے حافظ قرآن ہان کے کوئی نہ کیا انہ نے کس حال چی قرآن اپنے تو جدا کیتا ہے بھئی سیدنا امام حسین پاک دی گردن تو جدا ہو سکتی ہے لیکن قرآن تو پھر بھی جدا نہیں ہو سکتا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ میری اہلِ بیت کو لو قرآن قد بھی جدا نہیں ہوئے گا تو منن والا کیوں جدا کر دا ہیں مدری سے بیٹھے ہاں تو اے شعبہ کس لئی ہے کہ قرآن پڑھے آ جائے اور خود چیک کر کے دیکھ لو کہ قرآن پڑھنے والے اوہ تھلے زمین تے بیٹھے ہون دے نہیں چٹائیاں تے بیٹھے ہون دے نہیں اور انگلیش پڑھنے والے اوہ جناب انہ واسطے کتنا خوبصورت سسرم بڑھے ہویا ہے اے عزت اساں خود گھٹا دیتی ہے جب پریمریزہ ٹیچر ہے ہوتی کتنی تنخواہ ہے شروع تو ہی یعنی بھی بائی ہزار تو بلکل نہ جس طرح سٹارٹ ہونا ہے اپوینٹمنٹ ہوئی تو نال ہی شروع ہو گئی تے ٹائم اس کتنا دینا ہے چار پنچ گھنٹے چھ گھنٹے اس وعدہ ویلہ ہے تے جو قرآن دی تعلیم دین والا ہے او دی تنخواہ کتنی ہے پنچ ہزار سی ہزار پھر اسی یادہاں کے دین دیزت و قدر ایسی خود ختم کر دیتی ہے اس آٹھے خالی لیبر لگی ہوئے ہیں ان کے سی اہلِ بیدی غلامی ہے جہاں ہیں بھئی غلامی والا تو پھر اپنے آقا دی مرضی تو بغیر قانون فقہ دا پاڑ کے دیکھو غلام کس نوائک کیا جانا ہے غلام جو ہے اپنے آقا دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کر سکتا فقہ دی کو تب اٹھا کے دیکھو تجیرہ آقا دی مرضی تو بغیر کچھ بھی نہ کر سکتا ہوئے تھے ان دیسی دسارہ کچھ کر دے پہے ہیں بس ساڑھی یہ سلے جے کسی تربیت والے شعبے دے اندر کمزور ہو گئے ہیں مولا علی شریف خدا کوفہ دی جامعہ مسجد دروازے تھے وضو فرما رہے ہیں آپ نے وضو فرمایا وضو بچہ ہوئے آپ پانی آپ نے کھڑے ہو کے پیتا کول کھڑے کون ہیں سیدنا امام حسن مجتبہ مولا علی شریف خدا دے صحفزاد دے کول کھڑے ہیں سوال کر دیتا کہ اببا جی خلاف سنت کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو کدھی غور کر سکتے ہو اے کیوں ایسا ہویا ہے اصل جے تربیت ہے اور تربیت اداسری ہے نہ نے دی کہ با میں مولا علی شریف خدا نو دیکھو انہی کر دیں تا ہمیں سوال کرو لیکن مولا علی شریف خدا حدیث پاک جیتے ہیں نا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینی امام ترمزی نے روایت لکھی حضرت حضیفہ دینے کہ میری مان ایک دن من واقعہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگیاں کتنا عرصہ ہو گیا تو اکھیا امی جان میں مہینہ ہو گیا ہے تو والدہ نراز ہو گئی یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مہینہ گزر کے نہیں گئے فوراں پہنچو تکرنا کی ہے اپنے لیوی اور میرے لیوی بخشش دعا کرانی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے دوڑے گئے نماز مغرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھونا پڑی حضرت حضیفہ دے نے کہ چونکہ بڑے بڑے لوگ ہن وہ گفتگو کر دے رہے اور میں مچہ ہاں مہمت نہیں کر سکیا نماز عشاء دے ٹیم ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کہ آپ گھرنوں چل پہے جنہ لوگوں اللہ نے مدینہ شریف دی زیارت دی توفیق دیتی انہوں پتا ہے کہ مسجد نبی اور حضور دے گھردہ کتنا فاصلہ ہے دیواری تساجیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفہ آدھے نے کہ سفید لباس والا ایک آدمی اگیا آگیا جس طرح آپ گفتگو کر دے رہے اچانک آپ نے پچھے مڑ کے دیکھیا کیا عزیفہ اللہ تینوی بکشے اللہ تیری مانوی بکشے کیوں میں آیا ہے امام تنمزی روایت لکھ دے نہیں حضرت عزیفہ آدھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہی اسے واسطے ہاں کہ میری مانوی بھیجیا ہاں کہ اپنے لئی اور میرے لئی بکشے سے دعا کرانا تو سرکار پہلی فرما رہے ہیں ان کے عزیفہ اللہ تینوی بکشے اللہ تیری مانو بکشے کیسے کیا آیا ہے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اے فرشتہ پوری زندگی اللہ تے حضور دعا کر دا رہا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ اپنے محبوب دی خدمت ہے جان دی اجازت دے دے اج اللہ نے پہلی دفعہ انوی اجازت دیتی ہے اور آیا ہے نال خوشخبری بھی لے کے آیا ہے الحسن والہ حسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ سیدنا امام حسن پاک اور امام حسین پاک جنتی جوانت سردار اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس نے اندر کلمات ہیں کہ اِنَّ دَا وَالِدْ اِنَّ دُوْمَةُ اَفْزَلَ تو مولا علی شیرِ خدا نے وضو فرمایا اور وضو دا پانی بچہ ہویا کھڑے ہو کے پیتا امام حسن پاک نے سوال کر دیتا کہ اببا جی اے تو خلاف سنت ہے اے مولا علی شیرِ خدا نے مسکرہ پہ آکھا بیٹا تیرے نانے نو انجے کر دیاں بیکیا ہے کہ باقی پانی تا آپ بیٹھ کے پین دے ہاں لیکن وضو دا بچہ ہے پانی آپ کھڑے ہو کے پیلن دی اے تربیت دا جذبہ ہے کے نہیں ہون ساڑھے کول طالب علم ہووے نا او استاد نو آخ دے وے کہ استاد جی یہ تسی مسجد اندر پہلے خبہ پہل رکھا ہے خلاف سنت ہے استاد کٹنا شروع کر دے وے گا تیرے جررت کی میں ہوئی یہ میرے تراز کرنے دی لیکن اتھے کیوں نہیں ایسا ہویا اس سبق ان یہ سکھایا گیا ہے کہ جو دین ہے اس کے بارے سوال کر سکتا ہے نہیں سمجھ کر سکتا ہے سوال تو سانو تو اس گھرانے جو پورا دا پورا دین ان یہ لبیا ہے میں وہ پچھے بات چھوڑ بیٹھا امام حسن پاک گھٹی دیتی گئی دودھ پلایا گیا لیکن ستویں دن آپ دا سیر مڈایا گیا اے سنت پوری امت نے امام حسن پاک دی ولادت نصیب ہوئی کہ ستویں دن بعد بچے دا سیر مڈایا جاوے اور او جڑے بال ہیں انہوں نے برابر چاندی برابر طول کے صدقہ کر دیتا جا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقیقہ فرمایا اب یہ سی چھوڑ بیٹھا واحیات سارے کم کرنے لیکن بچہ پیدا ہو جاوے تو اس نے خوشی دے اندر اقیقہ نہیں کیتا جائے گا باقی سارے واحیات کم کیتے جانے گا سنت چھوڑ دیتی جائے گی اگر وہ دامہ سی آج اپنا رہے ہوندے سارے معاملات درست ہو جاندے ٹائم میں چونکہ میرا دل انجن کرنا ہوندہ پہ بارہ تو پہلے چھٹی ہو جائے میرا تو دل کرنا پہ گیارہ وجہ میں فیل بند ہووے تو بارہ وجہ ہر کوئی گھر پہنچے جی کوئی تحجد پڑھنے والا ہے تو اللہ کرے اس صبح اٹھ کے دو چار نفل پڑھ لیا کرے نہیں تے کم از کم جماعت نالنماز ضرور پڑھیا کرو ایک بات چونکہ ضروری ہے ہمیں ارز کر دینا مولا علی شریف خدا دی یہ شان ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اب مکتوبہ شریف دے اندر نکل فرمان دے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل دو کی سمدہ فیض ہویا ایک نو اکھا جنہ فیضان نبوت ایک نو اکھا جنہ فیضان ولایت خیر اے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو فیضان ولایت دے تاجدار مولا علی شریف خدا علی فیضان ولایت دے تاجدار کون ہیں اچھا میں نہ توڑنے کل کو سمان اللہ کھائی کوئی کھائی ہے نہ کوئی نعرے لگوائے نہ توانو تنگ کیتا اتنے لفظ بھی نہیں تسی آکھ سکھ دے میں فیضان ولایت دے تاجدار کون ہیں مولا علی شریف خدا تاجداری کمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں پوری کائنات دیا جتنیاں نعمتہ نے وہ سب تو پہلے اللہ اپنے محبوب نو اتا کرنا اے امام ربانی مجدد الف ثانی دے بیٹے نے انہ دنہ خاجہ محمد معصوم اول رحمت اللہ علیہ وعدہ نے میں بارگاہ نبیج حاضر ہویا میں مشہدہ کیتا کہ پوری کائنات دیا جتنیاں نعمتہ نے اللہ اپنے محبوب والبھیجدہ اتھو اگر ساری کائنات تقسیم ہو دیا تو جو کچھ جس میں ملیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں ہی ملیا ہے تو فیضان ولایت دی تاجداری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو دیتی اور اتھو مولا علی شریف خدا نے بتا ہوئی امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ چاہے سیدنا آدم علیہ السلام دی امتہ بھی کوئی ولی اللہ ہے اس نے بھی مولا علی شریف خدا دے وسیلے نالی اللہ نے ولایت اتا فرمائی انہو تاجداری یا کیا جاندہ ہے پھر اے تاجداری اللہ رب العزت نے مولا علی شریف خدا تو بعد سیدنا امام حسن پاک نو اتا فرمائی پھر اے تاجداری اللہ نے سیدنا امام حسین پاک نو اتا فرمائی پھر ولایت دی تاجداری اللہ نے امام زین العابدین پاک نو اتا فرمائی پھر اگے امام محمد باکر نو اتا فرمائی پھر امام جعفر صادق نو اتا فرمائی حتیٰ کے گیارویں امام امام حسن اسکری نو اللہ نے ولایت دی تاجداری اتا فرمائی امام ربانی دے بقول امام حسن اسکری تو بعد اللہ نے ولایت دی بادشاہی اور تاجداری حضور غوثِ عظم جلانی رحمت اللہ علیہ وطا فرمائے اس سارے گھر دی ذرا حالات زندگی پڑھ کے دیکھو گے حضور غوثِ پاک تک تو انہوں سمجھ آ جائے گی بے انجھ کر کے بندہ چلے نا تو کوئی کام بھی الٹا نہیں ہو سکتا حضور غوثِ پاک تقریر فرمارے ہیں آپ نے مجمد اندر بادشاہ وقت آ گیا اس نے کافی ساریاں شرفیاں سونے دیاں تھیلے چرکیوںیاں آ کے پیش کی تیاں توفے دے اندر آپ نے انجھ کر کے پکڑیا اور جدو انجھ کر کے انجھ گھٹیا تو وہ تھیلے دے وچہ خون نچڑنا شروع ہو گیا اور آپ نے بادشاہ نوہ کھوہ ظالم غریبہ دا خون نچوڑ کے عبدالقادر جلانی نوہ آ کے توفے پیش کرنا ہے کد یہی صورتحال غلامہ دے اندر بھی پیدا ہو جان دی پھر کیسا رہے تو اسی اب باقی ساریاں باتاں کر دے گئے لیکن جت سے آ گیا عمل و کردار والا شعبہ سچ بہت کمزوری دکھائی بہت کمزوری دکھائی اور اہی وجہ ہے اج میں دیکھ دا ہاں میں سکول پڑھ دا رہے ہیں کالج پڑھ دا رہے ہیں یونیورسٹی پڑھ دا رہے ہیں تو جڑہ طبقہ دین نہیں پڑھے ہویا یقین کر لو وہ قدی کی صداری والے نے وکھن تو مزاک اڑان دے رہے کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا ہے اگر وہ دین والے ہندے وہ فخر کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اداپنا آکے جا رہے آئے لیکن وہ کی ہویا انگریز قوم ساتھ نے دے کیوں مسلط ہو گئی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ بیٹھے سرکار نے تو فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن اور دوسری میری اہلِ بیت انہ دونہ دا دامن مضبوطین الپکڑ لوگے کدی گمراہ نہیں ہوگے نہ اسی اہلِ بیت دے طریقہ کارت عمل کیتا نہ اسی قرآنِ مجید دے عمال انتِ عمل کرنے والے ہوئے دو چیزیں چھوڑ دیتے تو قرآنِ مجید بھی خالق پڑھنے دے نال تو کم نہ چلدا اے دلیوی پنچ شرائط ہیں پہلے مننا کہ اللہ دے کتاب ہے دوسری شرط ہے انہوں ٹھیک پڑھنا اور تیسری شرط ہے پڑھ کے اسنوں سمجھنا چوتھی شرط ہے سمجھ کے اسے عمل کرنا اور پنجوی شرط عمل کر کے لوگوں نے دسنا پھر جا کے پتا لگ گیا کہ اس نے قرآن پڑھیا ہے تو اے شعبہ بھی دین کمزور اور اہلِ بیت دے گھرانے دی ایک ایک بات ہوئے گی صرف سنا کے اگے عمل و کردار اللہ شعبہ ختم ایک بات آخری یاد رکھ لینا ایک غریب آدمی مولا علی شریف خدا نے ملنا چاہتا غریب ہاں او دا اٹھ مر گیا تو اس لئے آیا مدینہ شریف ابتدائے خلافت دی بات ہے کہ بھے میں جاوانگا جا کے عرض کرسا اٹھ مل جائے گا اور مسجد نبی چاہیا او جاندانہ اس نے دیکھیا نا مولا علی شریف خدا نے آپ بیٹھے ہاں تجہو دی روٹی جیڑی دو